کان کے پردے کا پھٹ جانا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے بچوں میں اس کی ہم نے مینجمنٹ کیسے کرنی اور بڑوں میں کیسے کرنی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو اند تک ضرور دیکھیں کان کے پردے کا پھٹ جانا اس کی جو سب سے بڑی علامت جو ہوتی ہے وہ کان سے ریشہ آنا ہوتی ہے جنرل پاپلیشن یہ سمجھ دیئے کہ شاید کان کا پردہ پھٹ جائے گا تو انہیں سننا بند ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو سماعت کا سارا کا سارا جو میکنیزم ہے وہ اللہ تعالی نے کان کے اندرونی حصے اور دماغ کے درمیان میں رکھا ہے اگر کان کا پردہ بالکل بھی ختم ہو جائے تو ابھی انسان سن سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کان کا پردہ صرف ایک کنڈکٹنگ میڈیم ہے کہ آواز کو اٹھا کے کان کے درمیانی حصے میں پہنچاتا ہے اور وہاں سے پھر آواز آگے ٹریبل کرتی ہے کان کے درونی حصے میں اور وہاں سے دماغ کی طرف تو کان کے پردے کی پھٹ جانے کی جو علامات ہیں ان میں کان میں سے ریشہ آنا سب سے بڑی علامت ہے پیلا ریشہ آنا یا سفید ریشہ آنا بعض اوقات اور بعض اوقات جو ہے بدبودار ریشہ آنا تو اس میں اگر تو کوئی پیشنٹ جس کو تین ہفتے سے زیادہ کان میں سے ریشہ آ رہا ہے اس میں چانسز بے انتہا زیادہ ہیں کہ اس کا کان کا پردہ پھٹ چکا ہے اور اس میں جب ہم نے مینج کرنا ہے تو بچوں میں اور بڑوں میں دونوں میں مختلف طریقے سے اس کو مینج کیا جاتا ہے بچوں میں یہ ایک بہت ہی عام سی علامت ہے بچوں میں گلے کے خراب ہونے کے بعد عمومی طور پر کان میں سے پانی آنے لگ جاتا ہے لیکن اتنی اچھی چیز یہ ہے کہ بچوں میں اس کی ہیلنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے بچوں میں ہیلنگ میکنیزم بہت سٹرانگ رکھا ہوتا ہے اگر انسان اور بچہ جو ہے اس کی والدہ اپنے بچے کے کان میں پانی جانے سے روک لے تو یہ ایٹی پرسنٹ تقریباً علاج ہو جاتا ہے اور جو ایکٹیو انفیکشن ہوتی ہے جو اس ٹائم پر ریشہ آ رہا ہوتا ہے اس کا اگر علاج کر لیا جائے کسی بھی فارم میں انٹی بائٹکس کے ذریعے یا کہ اگر وہ ایسا ریشہ ہے جو انٹی بائٹکس سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم کلچر انڈ سینسٹیفٹی کہتے ہیں ہم وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ انفیکشن کس وجہ سے ہوئی ہے اور پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کے بعد چھے ہفتے سے چھے ماہ کے درمیان بچے کو بیزیز فری رکھتے ہیں مطلب کہ کان میں پانی جانے سے بچائے رکھتے ہیں تو اس میں بچے موسٹ آف دا ٹائم ان میں کان کا پردہ ہیل ہو جاتا ہے حالانکہ بڑوں میں اس کا علاج قدرے مختلف اور طویل ہو سکتا ہے کیونکہ بڑوں میں جو کان کا پردہ پھٹتا ہے اس کی وجوہات بچوں سے ذرا مختلف ہوتی ہیں اس میں یوں ہی ٹراما کان پر تھپڑ گا لگ جانا کان میں کس چیز کو مار لینا یا اس سے ہٹ کے کان کے درمیانی حصے میں ہوا کے دباؤ میں بدلاؤ ہو جانا تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بڑی وجہ موجود ہوتی ہے تو ہمیں اس کا بڑوں میں جب کان کے پردے کا علاج کرنا ہے تو ہم نے اس میں اس کی وجہ کا بھی تائین کرنا ہے اور اس کو بھی ختم کرنا ہے اور اس کے کان کے پردے کو رپیئر بھی کرنا ہے اس میں بھی ہم چھ ہفتے سے چھ ماہ دیتے ہیں اگر یہ سپونٹینیس ہے کہ اچانک کان کا پردہ پھٹ گیا یا ٹرامیٹک ہے اور اس میں کوئی ڈیفیشنٹ ایریا نہیں ہے مطلب کہ کان کے پردے کہ جو فلاپس ہیں جو اس کے حصے ہیں وہ موجود ہیں ان کے اندر جو ہے صرف ایک ٹیر آیا ہے لیکن اگر کچھ ہی ڈیفیشنٹ ہو جائے اور پورا سوراخ ڈیویلپ ہو جائے تو پھر اس میں علاج جو ہے زیادہ کیسز میں سرجری کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کان کے پردے میں ایڈلٹس کے بارے میں ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ اس کو ڈیلے مت کریں کیونکہ جتنا جلدی آپ اس کو مینج کریں گے آپ کی دو چیزیں بچ جائیں گی ایک تو آپ کی ہیرنگ جو کہ وقت کے ساتھ پھر اگر کان کا پردہ پھٹا رہے تو متاثر ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہیرنگ میکنیزہ متاثر ہوتا رہتا ہے اور انفیکشن کان کے درمیانی حصے سے آگے برین کی طرف جانے کا دماغ کے اندرونی حصے میں جانے کا خطشہ ہوتا ہے ایک تو سماعت اور دوسری چیز کہ انفیکشن کان سے دماغ کی طرف نہ چلی جائے تو کان کو سیف کرنا سب سے پہلا ہمارا مقصد ہوتا ہے تو کان کے پردے کو بالکل نگلیکٹ نہ کریں جی اس کو جتنا جلدی آپ جائیں گے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ انٹروینشن سے بچ سکیں گے سرجری سے بچ سکیں گے اب تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس کی سرجری کے حوالے سے کان کے پردے کی سرجری دو انداز سے کی جاتی ہے ایک تو تو میکروسکوپ کی مدد سے کان کا پردہ جو ہے ایک سینٹی میٹر سکیر بلکل چھوٹا سا ایک بلکہ اس سے بھی چھوٹا جو ہے ریجن ہوتا ہے پوائنٹ نائن جو ہے سینٹی میٹر سکیر کا اندازن تو اس کے لیے ہمیں اسے میکنیفائر کرنا ہوتا اور میکرو سرجیکل انسرومنٹ چھوٹے انسرومنٹ کے ذریعے اس کو رپیئر کرنا ہوتا ہے گرافٹ لے کے آپ کی جسم کے اندر سے ہی گرافٹ لیا جاتا ہے اور دوسرا اس کا جو میتھرڈ ہے میکرو سکوپی جگہ انڈوسکوپ کیمرہ کے ذریعے ٹیکنیکلی دونوں ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں براؤڈر وی این دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو کیمرہ کے ذریعے ہم کرتے ہیں یہ ایک ایڈوانسٹ میتھرڈ ہے نیا میتھرڈ ہے جس کو ہم پر فارم کر رہے ہیں آج کل اپنے اپریشن سیٹرز میں اور جو ایک کلاسیکل میتھرڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں with میکرو سکوپ تو ہم دونوں سیجریز آپ کو آفر کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ہماری اپوائنمنٹ میرا نام ڈاکٹر محمد علی رزا ہے کنسلٹنٹ اینٹی سیجن مرہم کی پلیٹ فارم کے تھوڑ لے سکتے ہیں شکریہ